رسول اللہ نے فرمایا تم کماری عورتوں سے شادی کیا کرو کیونکہ وہ شیری زبان بہت بچے جننے والی معمولی مال پر راضی ہو جانے والی ہوتی ہیں یہاں تین باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کماری کے حق میں کہیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کی گفتگو اچھی ہوتی ہے بھی زمانے کے سرد و گرم کا مزا چکھا نہیں ہوتا اس وجہ سے ان کی زبان میں تلخی نہیں آتی یعنی کم سنی میں تلخی کم ہوتی ہے دوسری بات یہ کہیں کہ وہ زیادہ بچے جننے والی ہوتی مرد یہ کہ ان کی عمر کا تقاضی ہوتا ہے اور معمولی مال پر راضی ہونے والی ہوتی ہیں جو پہلے سے شادی شدہ رہی ہو اس کو بہت کچھ پتا چل چکا ہوتا ہے اس لئے وہ بہت زیادہ مطالبات کرتی ہیں تو اس لحاظ سے سیدہ عائشہ بعض اوقت اپنے اوپر فخر بھی کیا کرتی تھی ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ کسی مقام پر اترے اور اس میں ایسے درختوں جس میں سے کھایا وہ ہو اور کوئی درخت آپ کو ایسا ملے جس میں سے کچھ نہ کھایا گیا ہو تو آپ کون سے درخت سے اپنے اونٹ کو چرائیں گے حضرت عائشہ صدیقہ کی بات سنیے آپ نے فرمایا جس میں سے نہیں چرائیا گیا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ رسول اللہ صدیقہ نے میرے علاوہ کسی کماری عورت سے نکاح نہیں کیا بخاری کی 1381 نمبر روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کیا کہ آپ کی ازواج میں سے میں ہی کماری ہوں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے فرمایا جابر کیا تیری بیوی ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا بیوہ سے شادی کی یا کماری سے میں نے کہا بیوہ سے آپ نے فرمایا کسی نو عمر لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی میں نے کہا میرے والد آپ کے ساتھ فلان غزوے میں شہید ہو گئے تھے ان کی بچیاں تھیں میں ان کا کفیل ہوں میں نے ناپسند کیا کہ ان کی طرح کی ایک لڑکی سے نکاح کر لوں میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی تاکہ میری بہنوں کی جوہیں نکالے ان کی پھٹی پرانی کمیزیں سے لائی کر دے آپ نے فرمایا تو نے بہت اچھا سوچا حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگرچہ کماری لڑکی سے نکاح کے حوالے سے آپ سسن میں بہت سی ایسی چیزیں سامنے رکھیں کہ آپ کماری سے شادی کر لیتے لیکن رائے حضرت جابی کی زیادہ صاحب تھی اس لئے آپ نے فرمایا زیادہ اچھا کیا کہ اپنی بہنوں کو آپ نے سنبھالنا تھا تو آپ کو ایسی عورت کی ضرورت تھی